موسیقی 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 ہر جگہ سے وہ بھی وقت نکال کے یہاں گٹے ہوتے ہیں اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں پورے پاکستان کی عوام کو پاکستان سے جتنے باہر ملکوں میں میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایپی شیئر کیا کریں ہم بہن بھائیوں کو آپ خود تو آتے نہیں ہوں کم از کم سب مل کے آواز بنو کیونکہ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کی آواز کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی ضرورت ہے مسیحوں کی ایک دوسرے کی آواز کی ضرورت ہے سب مسیح ایک جگہ پہ کٹے ہوں خدا مندب سب کو ساتھ اور خدا مندب سب کے میں بول بول کے تھک جاتی ہوں پر آپ لوگ سنتے نہیں ہو آج ہماری مسیح عوام جو اتنی مشکلاتوں میں ہیں اتنی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہیں پر نکلنے کا نام نہیں لیتے کیوں ہم سب آپ لوگوں کے لئے نکلے میں ہیں اور خدا رہا اپنے آپ پہ رحم کرو خدا مندب سب کے ساتھ اور ان لوگوں کے لئے دعا کرو بہت زیادہ جن کی حالت بہت زیادہ نساس ہے ان کی فیملیوں کے لئے ندیم بھائی زیبن بھائی اور میرے برادر لوگ زفر بھٹی کے لئے دعا کرو کہ زیادہ سے زیادہ ان کے خدا ان کی مدد کرے اور یہ عوام جو ہے یہ جتنے بھی عودے دار بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ان کو ترس آئے وہ رحم کرے اس چیز کے اوپر رحم کرو بند کرو اس گنڈا گردی کو بند کرو ہمارے مسیحوں کے ساتھ ایسا کرنا خدا مندب سب کے ساتھ اور خدا مندب سب کو بہت زیادہ برکت دے حالیلیہ پریز الورٹ جیمزی کی پاکستان زندہ بات دیا قوم کے لئے اور انہوں نے انکلج کیا ہے لوگوں کو اپنی کرسٹن کمیونٹی کو تاکہ وہ گھر سے باہر نکلے اور ہم ان کو اپیشیٹ کرتے ہیں اور سلوٹ پیش کرتے ہیں جی ان کی خدمات پر اور وہ آئے دن ہمارے جو بھی کرسٹن کمیونٹی کے مسئلے مسائر ہیں ان کو جاگر کرنے کی برپور کوشش کرتی ہے تو یہ جذبہ گارڈ گفت ہوتا ہے خدا مندب نے ہر کسی کو یہ جذبہ نہیں دیا ہوتا ابھی کراچی میں کروڑوں کی عبادی ہے ہماری اپنی کرسٹن کمیونٹی کی کافی عبادی ہے لیکن کسی کو بھی کسی بین کو کسی بیٹی کو یہ تفعیق نہیں دی تو یہ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں یہ ان کا جذبہ ہے جو اپنی قوم کے لیے ان کو یہاں تک لے کے آیا اور ہم شبیش شفقت کو بھی جو ان سی بے کے چیرمین ہیں انہوں نے ہمیں یہ کال کی اور ہم آئے تو ہم ان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں جی وہ اس نیک کاز کے لیے آئے ہیں کٹھا ہوئے سب کو انہیں کٹھا کیا ہے تو صبح سے بچا رہے ہیں وہ بھی بیمار ہیں میری طرح اور صبح سے وہ دس بہی سے لے گئے شام کو پانچ بھائی تاکہ بھوکڑ تال کے لیے بیٹھیں گے یہ صرف صرف اور آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی اپنا ذاتی اس میں فائدہ نہیں ہے جو آئے دن ہمارے مختلف ہمارے بچیوں بچوں کے ساتھ یہ انہوں نے یہ ظلم جو ہے یہ رواہ رکھا ہوا ہے اور آئے دن ان کو جوٹے مقدمات میں جو ہے بند کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے ان کے اوپر وہ تحین رسالت کے جو کیس ان کے اوپر لگانا ہے میں سمجھتا ہوں سب سے ایزی مشکلہ بن گئے آج کل پاکستان میں آئے دن پنجاب میں بھی روز آئے دن واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے بچوں کے کیونکہ ان کو اور نظر نہیں آتے لوگ تو یہ ہماری کرسٹن قوم کے اوپر کیوں ہاتھ دو کے بیٹھے ہوئے پھر یہ بولتے ہیں جی باہر کے حکومتوں کو میسیج دیتے ہیں جی کرسٹن جو ہے کلیتے ہیں جو ہے وہ ذات کیا خاک ذات ہیں یہ تو آئے دن ہمیں الٹے سیدھے چکروں میں کوئی بھی اگر اپنی کسی کو بھی اپنی حق کی آواز ٹھانے نہیں دی جائے چاہے وہ میڈم آبدہ گوری ہو شبیر شفکت ہو یا کوئی بھی ہو اگر وہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کی یہ کوشک آتے ہیں جو اس کی فوری طور پر آواز بند کی جائے لیکن ہم ان کے اچھے کنڈوں سے باز نہیں آئیں گے جیتنا مرضی ہمارے اوپر وہ کریں تو ہم اپنی آگ کی آواز جو ہے کمت بالا تک چیف جسٹس تک عمران خان تک یہ پنچانے کی کوشک کریں گے تو خداون سب آپ کو برکت دے اور جو بین بھائی یہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اور اس چینل کے توسط سے میڈم آبدہ گوری کا بھی پیج ہے اس پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لائک کریں تمام لوگوں میں اویرنس پیدا ہو ہم جو آئے ہیں اسی لیے ہیں اس نیک آز کے لیے ہیں تاکہ لوگ کو اویرنس ہو اور ہمارے جو بین جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سو رہے ہیں خوابے خرگوش کا مزہ لے رہے ہیں تاکہ ان میں تھوڑی سی بردواری پہ آئے اور وہ اس نیک آز کے لیے جب بھی کوئی ہمارے قائدین بلائیں تو فوری وہ اس کا آل کو لب بیک کیا کریں اور ہزاروں کا مجموعہ یہاں پہ کٹھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اوکے جی خدا حافظ